اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتداء رب جلیل کے باورکت نام سے جو دلوں کے حال جانتا ہے میں سبدر وحید بی او وی ان سٹی کے جانب سے آپ کے خدمت میں حاضر ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تو کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا فضل و کرم رکھے اور آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے تو آج جی یہ ویڈیو میں آپ کے لئے جو لے کر آیا ہوں اس میں گندم کی فصل جو ہے جی بلکل تیاری کے قریب ہے اور چند دنوں تک انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے گندم کی کٹائی کا عمل شروع ہو جائے گا تو آج میں نے دیکھا تو میرا جی چاہا کہ یہ جو تیاری کے قریب گندم ہے اس کی میں ویڈیو بناوں اور اپنے دوستوں تک پہنچاؤں تو یہ جی گندم جو ہے بلکل تیاری کے قریب ہے اور چند دنوں تک انشاءاللہ اس کی کٹائی شروع ہو جائے گی اللہ تعالیٰ اس میں اپنی برکتیں اطاف کروائے اور اس آپ کے معاملات کو اچھا کرے گا تو یہ جی جو تیاری ہے اور اس میں آپ کو کھایا ہے زمین جو ہے وہ خیار کرتے ہیں اس کے بعد زمین کس شکل میں ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ہے چارہ میں نے بکھایا ہے جو کوئی چند ہوگا ہویا جاتا ہے اور یہ پاس کوئی چند ہوگا تو یہ تو جی آج کی مجھو کے حوالے سے چند باتیں تو اب جو ہے آپ سے جو ہے ایک اتہمی بات میں کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ علم حق سے دوستی ہے علم سے دوستی ہے ہماری ایک حقق ہم نصدہ ہے کہ ہم علم سے بہت 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 علم سے مراد یوں بھی کہہ سکتے ہیں آپ کے ایک دو ایک بنیابی درم ہے آپ کو سکول میں پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں درستی میں پڑھتے ہیں پاسٹس کرتے ہیں اور چلتے چلے جاتے ہیں لیکن سب سے بڑی بات ہوتی ہے ذہنی علمی کہ آپ کا ذہن جو ہے وہ علمی ہو یہ تو ڈگریز جو ہیں وہ آپ ایک سبجیکٹ ہے اردو ہے معاشرت علم ہے حساب ہے فیزکس ہے اسلامیات سو ان سو انگریزی آپ اس پہ سٹیڈی کرتے ہیں سٹیڈی کرنے کے بعد جو ہے آپ اقزام دیتے ہیں اقزام میں آپ رٹر لگائیں آپ نکل کریں آپ اپنی محنس سے پاس ہوں وہ تو ایک علم کی دوستی ہے علم سے آپ کی سنہ شائع ہو گئی اور اس کے بعد آپ کو ایک سرٹیفیکٹ یا ڈگری مل جاتی ہے اور اس سے بہتر لگتا ہے کہ آپ نے یہ علم یہاں تک حاصل کیا ہے یہ ایک کیٹیگری کے حوالے سے ہے اس کے بعد جب آپ ماسٹرز کی طرف جاتے ہیں تو آپ پھر اپنی ایک چوائس رکھتے ہیں جی میں انگلیش میں ماسٹر کرنا چاہتا ہوں ارگل میں اردو ادب میں اسلامیات میں اسٹری میں سو ان سو کسی بھی موضوع میں آپ جو ہے ماسٹرز کرتے ہیں آپ پی ایش ڈی کرتے ہیں اور اس کے حوالے سے جو ہے آپ تحقیقات تحقیق تحقیقیں کرتے ہیں اور مقالات لکھتے ہیں تو پھر آپ ماسٹرز کی ایک نگری کے قریب پہنچتے ہیں بات وہ بھی علم ہے لیکن ایک علم وہ ہے جو کہ آپ کے ذہن کو آپ کی شخصیت کو سوار دیتا ہے علم دوستی وہ چیز ہوتی ہے جو آپ کی شخصیت کو نکھاتی ہے آپ کے الفاظوں میں خوبصورت آتی ہے آپ کو ادائیگی کا پتہ لگتا ہے آپ کو ماحول کا پتہ لگتا ہے اور آپ کو شخصیتوں سے جب آپ ملتے ہیں یا شخصیتوں کو جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کے ذہن آپ کا ذہن روشن ہوتا ہے جسے وہ انگلش میں کہتے ہیں bright minded ہونا ایک انسان کا اس وقت میسر آتی ہیں جب آپ علم سے دوستی میں آپ مشہور لکھنے والے جو ہیں ان کو آپ پڑھتے ہیں پڑھنے کے بعد ان کے مقالات پڑھتے ہیں ان کے افسانے پڑھتے ہیں ان کی عطب کو پڑھتے ہیں تو آپ کی شخصیت بھی پھر اسی طرح سے نکھرتی چلی جاتی ہے یہ آپ کا ایک وہ نکتہ ہے جس کی طرف آپ اپنا سفر شروع کرتے ہیں جتنے اچھے ماحول میں جتنے اچھے اچھی گیترنگ میں آپ بیٹھیں گے آپ کے شخصیت اتنی ہی نکرتی چلی جائے گی تو یہ سب سے اہم چیز ہے اور یہ علم کی دوستی جو ہے اور یہ علم کا جو سفر ہے لیں کہ کتابوں کی تو بات ہی ختم ہو گئی ایک وقت ہوا کہتا تھا کہ لوگ اپنی لیبریریز رکھتے تھے اور لیبریز میں اچھی سے اچھی کتاب جو ہے وہ لا کر رکھتے تھے اور اس سے وہ مستفید ہوتے تھے اب نیٹ کا دور ہے ظاہر سی بات ہے آپ سرچ کریں گے کسی بھی کتاب کو آپ اوپن کر لیں گے اور اس کو پڑھیں گے لیکن بات وہی آجاتی ہے کہ ہر چیز موجود ہے اس وقت لیبریری میں ہمیں ڈھونڈنے کے لیے جانا پڑتا تھا ہم لیبریریز میں جاتے تھے اور اتنی اگر ہمیں استعات نہیں تھی کہ ہم ایک اچھی بک خرید کے پڑ سکیں تو ہم لیبریری میں جا کے وہاں پر ٹیبل پر ویٹ کے ہم اس کی سٹڈی کیا کرتے تھے اور اسے پڑھا کرتے تھے اور بعض وقت ایسا بھی تھا کہ وہ قرائے پر وہاں سے لی جاتی تھی کتاب ہیں اور وہ گھر لائکے ہم اسے پڑھا کرتے تھے تو یہ تو وہ علم کی دوستی تھی علم کی جستجو تھی جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے تو چین اس دور میں بہت دور روبا کرتا تھا سعودی عرب سے تو مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ علم کی جستجو اور علم کو حاصل کرنے کے لئے بہت سی مہنتیں کی جاتی تھی آدھی دنیا پوری دنیا بھی لوگوں نے گمی ہے اس علم کو حاصل کرنے کے لئے لیکن علم شخصیت کو سوارتا ہے جب اسے ہم پریکٹیکل حاصل کرتے ہیں ایک علم وہ ہے جو ہم کتابی طور پر پڑھ لیتے ہیں اس کی بات کچھ اور ہے جتنی مشکل سے آپ ایک چیز کو حاصل کرتے ہیں اس کی قدر اتنی زیادہ ہوتی ہے یہ ایک فیکٹ ہے اس سے ہم دور نہیں ہو سکتے لیکن جو چیز ہمیں ریڈی میٹ مل جاتی ہے بنی بنائی مل جاتی ہے اس کا اس کی ہمیں قدر نہیں ہوتی تو جی موضوع بڑا طویل ہے لیکن معذرت چاہتا ہوں کہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا جی تو اپنا رکھئے گا خیال دعاوں میں رکھئے گئے یاد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ